ہیلو فرنس میرے نو اور آپ سب کیسے ہیں تو فرنس میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ میں آپ سے بات کروں اپنے گزینیا پلانٹ کے بارے میں پھر اسے دکھانے سے پہلے میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو کچھ اپنے فلاورز دکھا دوں روز پلانٹ کے تو فرنس چلیں ہم اپنے گزینیا پلانٹ کے طرف چلتے ہیں اور ایک اور پلانٹ یہ دیکھئے یہ میرا گزینیا کا پلانٹ تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیسے یہ اتنا زیادہ سوک گیا اچانک سے یہ دیکھئے پوری طرح سے یہ دیکھئے کتنا پیارا فلاور تھا اس کا دیکھ سکتے ہیں اور یہ بالکل سوک گیا یہ کتنا برچھا گیا ہے چلیے فلاورز ہم اپنے اس پلانٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ابھی بالکل ٹھیک ہے اس کی کنڈیشن بالکل بڑی ہے اس ٹائم پہ اور اس پلانٹ کو جو ہے آپ نہ بچا سکتے ہیں اسے سیف کر سکتے ہیں اپنے نیکسٹ ائر کیلئے تو یہ جو گزانیا پلانٹ ہے اسے دھوپ بہت زیادہ پسند ہے ویسے تو اب دھوپ بہت تیز ہونے لگی ہے تو اسے صرف مورننگ کی جو سن لائٹ ہوتی ہے وہ دے تو زیادہ ٹھیک رہے گا جیسے کہ میں اسے دس بجے تک دھوپ میں رکھتی ہوں اور اس کے بعد ہٹا دیتی ہوں اس کے بعد اس کو دھوپ نہیں رگنے دیتی ہوں کیونکہ اتنے تیز دھوپ ہوتی ہے کہ ہمارا جو پلانٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا یہ فلاور جو ہے بینہ دھوپ پڑے کھلتا بھی نہیں ہے اگر دھوپ نہیں نکلتی ہے تو اس کے فلاور کھلنے کے چانس از اگدم ہوتی ہی نہیں تو فرنس یہ دیکھیں یہ کتنا بڑی ہے پلانٹ میں دکھا دیتی ہوں آپ کو کہ اس میں کتنی رہ ساری بورٹس بھی ہیں دیکھیں تین فلاور تو آپ دیکھی سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اور بھی ہے میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر ایک یہ ہے اور یہاں پر بھی ہے ایک یہ چھوٹی سی اور فرنس ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو اس کے پتیاں سوک جائے انہیں جو ہے اپنے پلانٹ سے ہٹا دیجئے سوکھی ہوئی پتیوں کو اپنے پلانٹ میں نہ رہنے دیں اور فرنس ایک پلانٹ میں جو ہے فنگز بہت زیادہ لگتے ہیں تو اس پہ نیم آئل جو ہے اس کو سپری کر دیجئے میں کیسے کرتی ہوں نیم آئل کا سپری کہ جو نیم کے پتیاں ہوتی ہیں نا انہیں توڑ لیجئے اور اسے جو ہے پانی میں بوائل کر لیجئے جب اسے بوائل کر لیجئے اور اس کے بعد اسے تھنڈا کر کے اپنے پیڑوں میں ڈالیے یا اس کا سپری ان کی پتیوں پر کریے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس میں جو ہے فنگز نہیں لگے گا اس پلانٹ میں فنگز بہت زیادہ لگتا ہے تو پرنس آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا اس پلانٹ کا اور پانی بھی اس میں سوکھنا نہیں چاہیے اس میں پانی جو ہے اچھی طرح سے رہنا چاہیے اور پورٹنگ مکس تو میں آپ کو اپنے ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں تو آپ میری کوئی سے بھی ویڈیو دیکھ لیجئے وہی سیم پورٹنگ مکس اس کے لیے بھی رکھنا ہے تو فرنس میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اسے دھوپ میں دوپہر والی جو ہے اس میں نہ رکھیں مورننگ کی دھوپ جو ہے اسے ریگولر دیں اس میں نیم وائل کا سپری کرتے رہیں اور اس کی جو سوائے ہیں اس میں جو ہے نیم کیک جو ہے ضرور ایک مٹھی ملا لیں اور آپ اسے اگر اچھے سے اس کی کیر کریں گے تو اپنے نیکس ٹیئر کے لیے اسے بچا سکتے ہیں اسی لیے میں اس کو جو ہے شیڈ میں رکھنے لگی ہوں اب اور دھوپ میں نہیں رکھتی ہوں بہت تیز دھوپ ہونے لگی ہے فیلحال اب تو اس میں پانی بنا رہنا چاہیے اس کا پانی جو ہے وہ سوکھنا نہیں چاہیے میرے فرینس آپ یہ دیکھئے یہ میں اس کی یہاں پر سیڈز بنا رہی ہوں یہ ایک برڈ آر ہے جو کہ کھلنے والی ہے اور یہاں پر میں اس کی سیڈز بنا رہی ہوں تو فرینس اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھے رکھا ہو تو اس سے لائک کریے اسے شیئر کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے تب تک کے لیے بائی فرینس ملیں گے ہماری نیکس ویڈیو میں گوڈ بائی